اسلام علیکم ویورز ہاپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آیا تھا آپ کو پہلے بھی میں نے ویڈیوز شیئر کی ہیں اپلوڈ کی ہیں اپنے گوٹ فارم کے حوالے سے گوٹ فارمنگ کے حوالے سے بہت اچھا یہ ایک چھوٹا سا بیزنس ہے بکریاں پالنا اور اچھی نسل کی بکریاں اگر پالی جائیں تو اور بھی مطلب ہے کہ ہماری جو ملک کی سپیشلی پاکستان اور ایڈیا کی جو ہماری جو پوراک کی ضروریات ہیں وہ بہت یادہ ہیں ہماری جو پاپولیشن گروت ریٹ ہے وہ بہت یادہ ہے اس کے لیے ہم مطلب ہے پولٹری اور میٹ کے لیے اور ملک کے لیے ملک پروڈکشن کے لیے راجنپوری بکریاں اور اسیل مرگیاں یہ ہم جتنی بھی پال میں بہت کم ہے اس بزنس میں یا اس سیٹ اپ میں کوئی زیادہ خرش بھی نہیں ہوتا آپ چھوٹی سی جگہ میں تھوڑے تھوڑے سے جانور رکھ کے ایک اچھا سی سیٹ اپ بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو اپنے راجنپوری بکرے بکرے بکھانے لگا ہوں امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوں گے یہاں میں نے کچھ رکھے ہیں بکرے آپ یہ والا بکرہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سخیل پیور راجنپوری ہے یہ سنگلہ ہے ماشاءاللہ سے آپ اس کی ہائٹ دیکھیں اور اس کو ابھی خوراک لگائی ہے تو اس کو اس کے کان دیکھیں ان کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ ان کے کان بہت لمبے لمبے ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں آپ اس کے کان کی لیندھ دیکھیں اس کی ناک جو ہے وہ پیرت نوز ہوتی ہے تھوڑا سا قریب کلوز دیکھیں زیادہ قریب لیکے ہیں اس کی آپ ماشاءاللہ سے ہائٹ دیکھیں اور اس کو ابھی اس پہ اس کو خوراک لگائی ہے ان کی خوراک میں موگیل کو سیدھا ان کو خوراک لگائی ہے ابھی ان کو دودھ اور گھی اور ونڈا اور دیگر جو مسالے ہیں وہ دیئے جاتے ہیں یہ ایک چھوٹا ہے اس کو ابھی تیار کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو میں یہ دکھاؤں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے یہ ابھی تیار ہو رہے ہیں کلوز لے کے ہیں یہ ابھی تیار ہو رہے ہیں اس میں ابھی کچھ ٹائم ہے قربانی کے دنوں میں یہ تب تک ان میں ڈیڈ ڈیڈ من کا وزن اور بھی بڑھ جائے گا یہ ایک اور دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ یہ بھی بغیر سیگھوں کے ہے جو راجنپوری ہے کلوز لے کے آئیں اس کو دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا آپ دیکھیں خوراک اس کو صبح صبح دے دی ہے اس پہ ابھی تیاری ہو رہی ہے اس کا گوشت ویٹ اور پڑھنا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں ابھی تک یہ میرے یہاں آ رہا ہے تو اس کے بھی ماشاءاللہ سے کان دیکھیں وائٹ اور بہت بڑے ان میں چچڑ مچڑ ہوتے رہتے ہیں ان کو سپریگ کیا جاتا ہے ان کو اچھی خوراک وغیرہ لگائی جاتی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں گے قربانی پر ان کی قربانی سے پہلے میں ایک ویڈیو اور بھی اپلوڈ کروں گا آپ دیکھئے گا کہ ان کے ویٹ میں اور اضافہ ہو چکا ہوگا ماشاءاللہ سے یہ بہت پیارے جانور ہیں بہت پیارے ان کو بہت اچھی خوراک دی جاتی ہے ان کی بڑی کیر کی جاتی ہے ویکسینیشن کی جاتی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو جائیں گے یہاں ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے گوشت کے اور روڑے بنیں گے تو آپ کو امید ہے ابھی اور بکرے ہیں اندر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ سے یہ کیاری بریٹ سلام علیکم میورز میں ہوں اینے کے اصیل سے آپ کا مذبان نسار احمد کان آج میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اصیل راجن پھوری بکرے یہ میٹ پروڈکشن کے حوالے سے بہت فی یہ نایاب نسل ہے اور اور خوبصورت جانور ہیں ان کی کیاری ہو رہی ہے ابھی قربانی میں سے 3-3 ماہ رہتے ہیں انشاللہ ان کا ویٹ اور ان کا سائز اور بھی بڑھے گا اور یہ تقریباً 3 سے 3.5 من تک پوٹس میں اکاوتے ہیں اور 4 سے 5 من تک 5 من تک 5 من تک کا ویٹ بن جاتا ہے ان کا 4 من تک یہ آپ کو ایک چار من کا بکرا دکھانے لگاؤں یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ بہت خوبصورت اس کو کافی محنت ہو رہی ہے ان کو بڑے دودھ اور گھی اور بیٹ کے ان کو چارہ دیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں اس کا آپ سائز دیکھیں اس کا ویٹ یہ اب 4 من کا ہو چکا ہے تین ماہ اور ابھی اس نے خوراب کھانی ہے یہ انشاءاللہ پانچ ساڑے پانچ من تک جائے گا اور تقریباً یہ سات سے چھے سے آٹھ لاکھ کے درمیان سیل ہو جائے گا ان کا انشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی حائٹ اس کا ویٹ دیکھیں اس پر بڑا خوبصورت براؤن کلر کے ڈھبے ہیں یہ بڑا خوبصورت ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ دوسرا ویٹ دیکھیں یہ حائٹ میں کافی ان سے بڑا ہے اور اس نے ابھی ویٹ نہیں بنایا تو یہ ویٹ بنائے گا دیکھیں یہ بہت پیارا جانور ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت بڑے بڑے اس کے کان ہوتے ہیں اور ان کے کان دیکھنے چاہیے ان میں بہت چچڑ ہو جاتے ہیں اس کی سپریگ کرتے رہتے ہیں یہ تو یہ ماشاءاللہ سے یہ بھی تیار ہو رہا ہے خوبصورت بکرہ ہے آپ تیکھیں یہ ماشاءاللہ سے میری یہ پسلیوں تک آرہا ہے ابھی سے تو یہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا یہ ویٹ اس کا بن جائے گا خوبصورت بکرہ ہے یہ کرچی فیصلہباد پینڈی ملتان اسلام آباد یہ اس کی بڑی مارک ہیں لاہور لاہور بھی آپ کو ایک اور بکرہ دیکھانتا ہوں کہیں یہ بکرہ دیکھیں قریب لے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے تقریباً چار من کو پہنچ گیا ہے اس پہ ابھی خوراک لگی ہوئی ہے اور لگا رہے ہیں اس کے خوراک اس کو دیسی بھی دیا جاتا ہے اس کو دودھ بھی دیا جاتا ہے چارہ اس کو بیٹت پلایا جاتا ہے ان کو اور بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں جب ان کا بیش تین ماہ بعد آپ دیکھیں گے تین ماہ بعد اس کی ویڈیو میں بنا کے آپ کو اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تو اس کے ماشاءاللہ سے پانگیں دیکھیں آپ کافی چوڑی چوڑی اس کے پاؤں کنیا خوبصورت جانور ماشاءاللہ سے بہت پیار رہے ہیں ان کو بھی مہنف ہو رہی ہے یہ راجنپوری یہ پیرت نوز میں ہوتے ہیں یہ بھی پیرت نوز میں ہوتے ہیں قریب سے دکھائیں ان کی پیرت نوز ان کی اصیل اصل راجنپوری بریڈ کی پہچان یہی ہے کہ ان کی پیرت نوز ہوتی ہے ان کی پیرت نوز ہوتی ہے اور سیدھی نہیں ہوتی بلکل یوں خمدار ہوتی ہے اور اوپر کا یہ کٹا ہوتا ہے نیچے سے پڑی سی بڑی ہوتی ہے یہ بڑے خوبصورت اور یہ وائٹ کلر میں بہت لوگ ان کو لائف کرتے ہیں یہ جب ان کو لے کے جائیں گے ہم تو ان کو نہلا کے سرف سے بلکل شائننگ ہوگی ان کے میل نہیں ہوگی بڑے خوبصورت یہ اور بھی نظر آئیں گے ماشاءاللہ سے امید ہے آپ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں تو آپ پیارے یہ جانور ہیں خوبصورت ہائٹ ویٹ میں اور ان کی کافی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ سپیشلی لاہور پنڈی ملتان حیصلہ باد گراچی اور بہت اچھی پر یہ سیل ہوتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا سا زوم کر دیکھاؤں گے یہ آسطہ آسطہ گوشت کی پہاڑ بنیں گے ابھی دو تین ماہ ہیں ان کی خوب تیاری ہو جانی ہیں انہیں خوب خوراک کھانی ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ چار من تک پہنچ جاتے ہیں ان کا ویٹ سپیشل ڈائٹ دی جاتی اور آدمی بیٹھ کے ان کو پوراک دیتے ہیں یہ کچھ ٹیڑا بریڈ رکھی ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے قد کارٹ میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ جو میٹ پروڈکشن ہے اس حوالے سے بہت اچھے جانور ہوتے ہیں یہ چھوٹے سے ہوتے ہیں بڑا گتھلا سا ان کا جسم بن جاتا ہے ان کو پھلا چھوڑا یہ راجنپوری جو بھی میں نے آپ کو دکھایا جو بڑی بڑی بریڈ آپ کو دکھائی ہے یہ ان کے آف سپرنگ ہیں یہ ان کے بچے ہیں ان کو یہ آپ دیکھیں ان کی پیرٹ نوز میں یہ بچے آئی ہیں یہ انشاءاللہ جب دو سال کے ہوں گے تو اس ہائٹ ویٹ میں آپ کو یہ نظر آئیں گے ان میں کچھ ٹیڈا کے بریڈ بھی آئی ہے چند بچے یہ ٹیڈا کا ہے اور یہ وہ والا وائٹ آپ دیکھیں وہ وہی راجنپوری ہے یہ راجنپوری ہے یہ بھی راجنپوری لمبے کانوں میں یہ لمبے کانوں میں دیکھیں یہ دیکھیں سیٹ اپ پسند آیا ہوگا اس کی پہلے بھی میں نے ویڈیو چڑھائی ہے اپلوڈ کی ہے اس میں اگر آپ دکھاؤ اس میں ایک افریکن بریڈ بھی ہے چھوٹے کانوں میں کھڑے یہ سرخ اور سفید بکرہ نظر آرہ ہوگا اس کو چنیوٹی بھی کہتے ہیں یہ وائٹ بکری کہلاتے ہیں یہ بھی گوست کی پیداوار کے لحاظ سے بہت اچھی بریڈ ہے اور اس میں کچھ بھیڑے رکھی ہیں سرخ سر والی بڑی اچھی بریڈ ہے یہ دودھ کی پیداوار کے لیے یہ ساری مادائیں ہیں مکری ہیں یہ ہاں بچے دیتی ہیں اور ان بچوں کو پھر جب یہ بڑے دینا شروع کر دیتی ہیں اور پھر وہ اچھی پیسے دے جاتے ہیں اچھا ایک سیٹ اپ ہے اچھا ایک بزنس ہے اچھی ایک 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 بندہ لگا رہتا ہے تو امید ہے آپ لوگ اس پہ کمنٹ بھی کریں گے کانڈی چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے آپ کو مزید